اسلام علیکم ورحمت اللہ ہیل ایم ٹی ایم ووکس یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ سب کی حدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آذروں اوورسز پاکستانیوں کے لیے اوورسز پاکستانی فانڈیشن کی جانب سے سویفٹ ڈیلیوری مطارف کروا دی گئی ہے یہ بہت زبردس فیچر ہے جو اوورسز پاکستانی فانڈیشن کی جانب سے سب سے بڑا مسئلہ آتا تھا کارڈ کی ڈیلیوری کا اب وہ بلکل بھی نہیں آئے گا یہ نیا فیچر کیا ہے اس سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے وہ بھی ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا پلیز لائک والے وٹن پر کلک کر دیں اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور دوسرے نمبر پر چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں ایک کلک آپ نے کرنی ہوتی ہے لیکن ہماری خوصلہ بہت ہو جاتی ہے تو اب ہم چلتے ہیں جی اورسیس پاکستانی فانڈیشن کا جو نیا فیچر ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک تھوڑا سا آپ کو اورسیس پاکستانی فانڈیشن کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے اورسیس پاکستانی جتنے بھی ہیں وہ اس میں اپنی ریجسٹریشن کر سکتے ہیں یعنی کہ اورسیس پاکستانی فانڈیشن کے میمبر بن سکتے ہیں اوورسس پاکستانی فانڈیشن کے میمبر بننے کے بعد اپنے دو کارڈ لینے ہوتے ہیں جو دو کارڈ آپ کو ملتے ہیں ایک ہوتا ہے اوورسس پاکستانی فانڈیشن میمبرشپ کارڈ اور دوسرا ہوتا ہے ایف ای آر سی کارڈ یعنی فونر ریمیٹنس ایکسچینج جو ہے یہ کارڈ ہوتا ہے ایف ای آر کارڈ جو ہوتا ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ائرپورٹ پہ جا کے آپ کو کسٹم نہیں دینا پڑتا جو کہ الیکٹرونک کی ڈیوائسز یعنی LCD وغیرہ یا پی ریفریجریٹر وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز آپ لے کے جاتے ہیں اس پر جو کسٹم ہوتا ہے تو اس کی مدد سے آپ کو معاف ہو جاتا ہے اور جو دوسرا میمبرشپ کارڈ ہوتا ہے اس کے بھی بے شمار فائدے ہیں جو کہ ڈیٹیلز کے ساتھ ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں تو اسی ویڈیو کا ڈسکرپشن چیک کریں آپ کو وہ ساری لنکس مل جائیں گے جو آورسز پاکستانی فانڈیشن کی ریجسٹریشن کے بارے میں ہیں اوپی ایف کارڈ کے بارے میں ہیں ایف ایر کارڈ کے بارے میں ہیں ان کو ضرور دیکھئے گا اور اس میں آپ کو بہت زیادہ چیزیں سیکھنے کو ملیں گی اور اس کے جتنے بھی بینیفیٹس ہیں وہ سب کچھ آپ کو اس میں ملے گا اب ہم بات کرتے ہیں جو یہ سویفٹ جو ڈیلیوری ہے یہ کیا ہے یہاں پہ میرا آورسز پاکستانی فانڈیشن میمبرشپ کا اکاؤنٹ ہے اس کو میں کرتا ہوں لاؤگین آپ بھی اس میں اپنا آسانی کے ساتھ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں سمپلی یوٹیوب میں لکھیں اوپی ایف ریجسٹریشن بائے ہیلا ایمٹی ایم بوکس بس اتنا لکھ دیں یا پھر سمپل یہ لکھ دیں یا پھر اس سے بھی سمپل لکھ دیں بس اوپی ایف بائے ہیلا ایمٹی ایم بوکس تو پھر بھی آپ کے سامنے ویڈیو آ جائے گی آپ اس کو دیکھتے ہوئے اس میں اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہے جی سویفٹ ڈیلیوری جیسے ہی آپ اکاؤنٹ کو لاؤگین کرتے ہیں ایک آپ کو ملتا ہے اوپی ایف ممبرشپ کارڈ ایک آپ کو ملتا ہے ایفریار کارڈ اور تیسرا آپ کو ملتا ہے سویفٹ ڈیلیوری اگر ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو کیا ملتا ہے ایک اکاؤنٹ نمبر دوسرا اکاؤنٹ ٹائٹل تیسرا بینک اور نیچے کچھ آپ کو پرائیسز یعنی کہ یہ ریٹ ملتے ہیں اب یہ کیا چیز ہے کیا ریٹ ہے آورسز پاکستانی فونڈیشن کے جو کارڈ ہیں دو کارڈ وہ پہلے ڈسپیچ ہوتے تھے ایک نمبر ون ڈسپیچ ہوتا تھا جو آپ کا ہوم اڈریس ہوتا تھا اس پہ یعنی کہ اس پہ یہ ڈیلیور ہوتا تھا جو آپ کے بلکل فری آف چارجز ہوتا تھا اور دوسرا یہ ڈیلیور ہوتا تھا جو امبیسی ہوتی ہے کسی بھی ملک میں آپ امبیسی میں مگوا سکتے ہیں پھر آپ جا کے وہاں امبیسی سے کھلٹ کر سکتے ہیں افزار سی بات ہے امبیسی تو کسی بھی ملک میں رہتے ہیں ایک یا دو سٹی میں ہوتی ہے تو وہاں پہ جانا بہت ٹف ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا فری ہے لیکن وہاں پہ جا کے کون اس کو ریسیو کرے تو اب تیسرا جو فیچر ہے یہ مطرف کروایا گیا ہے اس کی مدد سے کیا ہوگا اس کی مدد سے آپ کو آپ کے کارڈ ڈی ایچل کے تھو آپ کے اڈریس پہ ملیں گے آپ کے ہوم اڈریس جو بھی اڈریس آپ چاہے آپ چاہے دنیا کے دوسرے کونے میں مجود ہے وہاں پہ بھی آپ کو ڈی ایچل کے تھو ملیں گے اور ڈی ایچل کے تھو آپ مکمل اس کو ٹریکنگ بھی کر سکتے ہیں کہ اس ٹائم کہاں پہ پہنچا اور within 7 days آپ کو یہ کارڈ آپ کا جس دی ملک میں آپ مجود ہیں وہاں پہ آپ کو ملے گا لیکن اس میں ایک بری چیز ہے وہ یہ کہ اس کی فیس رکھی گئی ہے جو کہ بلکل بھی میں اس کے حلاف ہوں یہ فیس نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اورسس پاکیسنی فانڈیشن جو ہے یہ پہلے ہی اورسس پاکیسنیوں سے دو ہزار پیا فیس لیتی ہے اور اس میں دیتی ہی کیا ہے اگر یہ دو تین چیزیں دے رہی ہے تو کم از کم اس میں ڈلیوری تو فری کر دو لیکن برحال میرا کام آپ سے انفرمیشن شیر کرنا ہے بہت انشاءاللہ ہم اس پہ بھی جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ ہم مل کے اس کو بھی ختم کروانے کی کوشش کریں تو اب یہاں پہ آپ کو فیس مل جاتی ہے جی سودی اعربیہ کے لیے چار ہزار فیس ہے اسٹریلیا کے لیے چھ ہزار تین سو اسی طریقے سے سارے ممالک کے لیے یہاں پہ آپ کو فیس جو ہے وہ مل جاتی ہے تو اس حساب سے آپ کو فیس جو ہے وہ اس یہ جو اوپر اکاؤنٹ ہے اس اکاؤنٹ پہ آپ کو فیس پی کرنی ہوگی چاہے آپ پاکستان سے اپنے کسی بھی فیملی میمبر کو بول کے اس اکاؤنٹ پر فیس ٹرانسور کروا لیں یا اپنے موبائل بینکنگ آپ کی آن ہے تو موبائل بینکنگ کی مدد سے آپ اس پر فیس جو ہے وہ ڈیلیور کروا دیں یعنی کہ فیس آپ سینڈ کروا دیں اپنے ملک کے حساب سے اب یہاں پہ جس یہ ایٹین کنٹریز شو کر رہے ہیں تو ایٹین کنٹریز میں شو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں سے کسی اور اس کے علاوہ کسی اور کنٹری میں ہے تو وہاں کے آپ ڈیلیور نہیں کروا سکتے یہ زون بنے ہوئے آپ اپنے زون کے حساب سے جو ہے وہ فیس سینڈ کریں گے فیس سینڈ کرنے کے بعد جو فیس کی رسید ہوگی وہ رسید بھی آپ جب اس میں اکاؤنٹ اپنا اوپن کریں گے سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ یہ فیس پے کرنی ہوگی جہاں پہ آپ اگوانا چاہتے ہیں ڈی ایچل کے ذریعے آپ نے فیس پے کرنی ہے فیس پے کرنے کے بعد جب آپ اکاؤنٹ کی ریجسٹریشن کریں گے اکاؤنٹ کی ریجسٹریشن کے ٹائم آپ نے یہ فیس والا جو پیپر ہوگا جو آپ نے فیس پے کی ہوگی وہ بھی آپ نے سممیٹ کر دینا ہے جب وہ بھی آپ سممیٹ کریں گے تو وہ یہ آپ کو ڈی ایچل کے ذریعے مل جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بلکل فری آف کاسٹ ملے یہ فیس آپ نہیں دینا چاہتے پھر آپ کے پاس دو یہ ایک پاکستان اپنے گھر پہ ڈیلیور کروا دیں جو کہ پاکستان پوسٹ کے ذریعے ڈیلیور ہوتا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہوتی تو بیس سے پچیس دن کے اندر اندر ڈیلیور ہو جاتا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ آپ امبیسی میں مگوا لیں اور پھر آپ جا کے وزٹ کر کے امبیسی وہاں سے اس کو کلیکٹ کر لیں تو تیسرا ہوم ہوم ڈیلیوری والا یہ ہے اس میں آپ کو فیس دینی پڑے گی یہ نئی اپ ڈیٹ تھی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لے گی ہوگی دعا ہمیں جا رکھیں گا اللہ آفیس